حکومت نے مختلف سیاسی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کے نام پر وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کو یرغمال بنانے کا ستسلہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سینٹ نے اتحادی حکومت کی جانب سے پیش کردہ اسلام آباد میں بغیر اجازت جل سے جلوس کی نقاد اور شرکت پر تین سالہ قید کا بل کسرد رائے سے منظور کر لیا ہے تاہم دوسری جارب ناقدین اس بل کے غلط استعمال کا خطشہ ظاہر کر رہے ہیں خیال رہے کہ سینٹ میں یہ بل ایسے وقت میں لائے گیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور وہ مختلف وجوہات کی بنا پر پانچ بار جلسہ ملتبی کر چکی ہے تاہم اب پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے ترنول چوک پر آٹھ ستمبر کو ہر حال میں جلسہ ہوگا جس کے لیے وہ پہلے ہی مقامی انتظامیہ سے اجازت نامہ حاصل کر چکی ہے خیال رہے کہ اسلام آباد میں جلسے سے متعلق پیش کردہ بل کے مطن کے مطابق وفاقی دار الحکومت میں جلسہ کرنے سے سات روز قبل ڈسٹرک میجسٹریٹ کو تحریری درخواست دینا ہوگی اور جلسے کی وجوہات اور اس کے دورانیے کا بھی بتانا ہوگا بل کے مطن کے مطابق جلسے کی جائز وجوہات نہ دینے پر ڈسٹرک میجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہیں دے گا اور اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات بھی دے گا سینٹ میں پیش کردہ بل میں یہ شخ بھی شامل ہے کہ حکومت اسلام آباد کے کسی مخصوص علاقے کو ریڈ زون یا ہائی سیکورٹی زون قرار دے سکتی ہے جہاں جلسے کی ممانت ہوگی بل کے مطن کے مطابق اگر میجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہ دے تو اس فیصلے کے خلاف کمیشنر اسلام آباد کے پاس اپیل کی جا سکے گی اگر کمیشنر بھی درخواست مسترد کر دے تو اس صورت میں سیکٹری داخلہ سے روجو کرنا ہوگا بل میں میجسٹریٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں تین سال قید اور مجرمانی کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے اس کے علاوہ تین سال سزا پانے والے شخص کو دوبارہ خلاف ورزی کرنے پر دس سال تک قید کی سزا کی تجویز بھی بل میں شامل ہے تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ مذکورہ بل کے قانون بننے کی صورت میں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت لینے کے عمل میں ایک سے ڈیڑھ ماہ لگ جائے گا یہی نہیں جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا معاملہ پھر بھی حکومت کی ثواب دید ہی ہوگا ناقدین کے مطابق بل کے تحت جلسے کی اجازت لینے کے لیے تین فورم تخلیق کیے گئے ہیں اور سیاسی جماعتیں ان فورم سے روجو کرنے سے قبل عدالت نہیں جا پائیں گی حکومتی بل کے حوالے سے تجزیہ کار نصر جاوید کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں آئی روز ہونے والے جلسے جلوسوں کی وجہ سے شہر کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا جاتا ہے جس سے شہریوں کو تکلیف پہنچ دی ہے البتہ جلسوں کی اجازت سے مطالق بل قانون بنا تو اس کے غلط استعمال کا خطشہ بہرحال موجود رہے گا بل کی منظوری کے بعد سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت لینے میں دشواری ہو سکتی ہے دوسری جانی پاکستان میں انسانی حقوق سے مطالق کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ہیون رائٹس کمیشن آب پاکستان ایچ آر سی پی نے اس بل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ سینٹ میں پیش کردہ بل سے زلی ریجسٹریٹ کو امن و امان کی بنیاد پر عوامی اجتماعات پر پابندی کا اختیار مل جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ عوامی اجتماعات کو سخت گیر ذابطے میں لانے کی غرص سے لائے جانے والا مسوودہ قانون دستور کے آرٹیکل سولہ کے تحت شکہ بھی اظہار کیا کہ اگر مسکورہ بل پارلیمان سے منظور ہو گیا تو یہ انسانی حقوق کی کارکنوں کے خلاب بھی استعمال ہو سکتا ہے ایچ آر سی پی نے قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف سے اس مسوودہ قانون کو رد کرنے کا مطالبہ کیا ہے البتہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کہ مسکورہ بل مناسب ہے جس کے تحت جلسے کی جگہ مختص ہوگی ان کے بقول اسلام آباد میں جس کا دل کرے کہیں بھی آ کر جلسے جلوس کر دیتا ہے اس لیے جلسے جلوسوں سے لوگوں کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا